بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یار یہ ویڈیو کسی کی تضحیق کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا کسی کا مزاک نہیں اڑا رہا اس کے اندر میں نہ میں یہ دکھا رہا ہوں کہ بھائی میں سچا ہوں یا جھوٹے ہیں نہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جناب میں جن کے بارے میں بات کر رہا ہوں یہ کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ میں ہوں تھوڑا سا حقیقت کے اوپر بات کرتے ہیں تھوڑا سا بات کرتے ہیں سنس آف ہیومر یا کومن سنس کی اوپر ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو یہ آپ کو دکھا رہے کیا یہ واقعی سچ ہے کل کی ویڈیو میں ہم لوگوں نے بات کی حقیقت ٹی وی کے حوالے سے کہ جناب میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تقریبا اسرائیل کے بارڈر پر پہنچ گئے اس کی وجہ تھی کہ حقیقت ٹی وی آپ کو آئے دن ہر ویڈیو میں یہ بتا رہا کہ ہم اسرائیل کے اس بارڈر سے یہاں پر حملہ ہو رہا ہے وہاں سے حملہ ہو رہا ہے یہاں سے حملہ ہو رہا ہے اسرائیلی فوجی وہاں سے بھاگ چکے ہیں اور اسرائیل تباہ ہونے لگا ہے فلسطینیوں کا غلبہ ہونے لگا ہے جبکہ میں نے آپ کو حقیقت دکھائی کہ فلسطینیوں کو وہاں پہ کٹا جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسی بچوں کو ابھی تک وہاں پہ شہید کیا جا چکا ہے اور تو اور میڈیا کی بیلڈنگز وہاں پہ اڑا دی آپ کا پورا دو سو کروڑ جو مسلمان ہے اس کا کچھ نہیں کر سکے آپ کی جتنی ٹیرٹری ہے میڈل ایٹس کی کچھ نہیں کر سکے اس کا پوری دنیا اگلے ان کے ساتھ کھڑے بلکہ وہ شکریہ دا کر رہے ہیں امریکہ کا ابھی نیتن یاہو نے جو ٹویٹ کیا آپ جا کر دیکھیں نا میں آپ کو یہاں پہ بھی دکھا رہا ہوں کہ وہ جنڈے لگا کر جناب کہہ رہے کہ بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا تو اسرائیل کے اس وقت انفلونس ہے اسرائیل اس وقت وہاں پر طاقت میں ہے لیکن حقیقت ٹی وی اسرائیل کے بارڈر پر کھڑا تھا اور اس نے ماشاءاللہ کافی فوجی وہاں پر مار دی ہے پتہ نہیں روزانہ بارہ تیرا لاشے لے کر آتے تو اسی طرح کچھ یوٹیوبرز ہیں پاکستان کے حالکہ بڑے سینئر نام ہیں یہ جن میں سے کچھ دو سینئر نام ہیں باقی جو دو ہے نوجوان ہیں لیکن ان کو بھی بہت سننے والے یہ بھی تقریباً ہر روز دو تین ویڈیوز بناتے ہیں اور ہر ویڈیو میں یہ بیس سے پچیس اسرائیلی مار دیتے ہیں کوئی سینکڑو دو سو یا تین سو راکٹس جہاں سے فائر کر دیتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی یہ راکٹس ہے کا کہاں پر چل رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کیونکہ اسرائیل کے تو ابھی تک دو فوجی مارے گئے ایک وہاں پر ایک انڈین شہریہ اس کو مار دی ہے انہوں نے تو باقی کدھر گئے سارے ٹاکٹس مجھے یہ سمجھ نہیں آتی اس میں سب سے ٹاپ پہ اور یا مقبول جان ساہید انہوں نے کچھ دن پہلے ویڈیو بنائی کہ جناب دجال آئے گا اور سات مہینوں کا ٹائم بھی دے دیا یہ والا ٹائٹل ہے اس ویڈیو کا آپ لوگ انتاظہ لگائے کہ اگر تھوڑا سا آپ کے اندر کومن سینس ہے تھوڑا سا آپ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں شعور رکھتے ہیں آپ بے شک پڑے لکھے نہیں ہیں آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں آپ صحافی نہیں ہیں آپ کوئی بہت اچھے آبزرور نہیں ہیں لیکن بندہ سوچے کہ یہ بندہ دکھانے کی کیا کوشش کر رہا ہے اب آپ نے سات مہینے کا انتظار کرنا ہے میں اس کی دس پیشن کو یہاں بتا سکتا ہوں جو کہ جھوٹی ثابت ہوئی ہے اور یہ مقبول جان کی حالانکہ میں ان کا فین تھا اسلامی کی ہسٹری کے اوپر لیکن اس کے بعد مجھے پتا چل گیا چھڑنا شروع کر دی ہیں شلیاں مارنا شروع کر دی بھڑکیں مارنا شروع کر دی جھوٹی بے بنیاد من گھڑت خبریں دکھانا شروع کر دی اور میں پیچھے ہڑ گیا تو یہ ایک اس کی تازہ مثال ہے سات مہینے بعد میں آپ کو انشاءاللہ زندگی رہی تو ویڈیو دکھاؤں گا کہ یہ ایسا کچھ نہیں ہوا اور یہ جھوٹا ثابت ہوا ہے آلرہی بہت دفعہ ہو چکا پھر ہم بات کرتے ہیں اینکر عمران خان کی بڑا نام ہے یہ پاکستان کی صحافت کے اندر بہت بڑا نام ہے اس وقت تو جس چینل میں یہ جان جانا چاہے ان کو وہاں پر ان کی مرضی کی ٹائمنگ کا ان کی مرضی کے دن کا پروگرام مل جائے گا تو یہ ایسا کم ہوتا ہے کہ کچھ اینکر کی کامیابیاں ہوتی ہیں ان کو پروگرامز ہی دیتے ہیں ٹی وی چینلز والے ابھی جس چینل میں یہ جاب کر رہے ہیں جی اینل میں پروگرام کر رہے ہیں کلیش کے نام سے میں ادھری جاب کر رہا تھا میں پرسنلی ان کا بہت فین تھا جب انہوں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا بڑا زبردست کانٹینٹ دکھا ہے اسلامی ہسٹری کے حوالے سے بھی اور پولٹیکل سچویشنز کے حوالے سے انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے لیکن چار پانچ میں نے پہلے ان کی وہ ویڈیو آئی دجال والی میں سمجھ گیا کہ بھائی یہ بھی اوریا مقبول جان اور حقیقت ٹی وی والی شروع چھوڑنا شروع کر دی تو میں پرسنلی پیچھے ہٹ گیا یہ آئے دن تقریباً پندرہ بیس اسرائیلی مار رہے ہیں اور کوئی دو سو تین سو روکٹس جاہاں سے چھوڑ رہے ہیں حالہ کیا حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے روکٹس جاہاں ضرور رہے ہیں لیکن وہاں پر اسرائیل نے جو اپنا آئرن ڈوم بنایا ہوا ہے اس سے ایک نظام ہے جو کہ ڈیفن سسٹم ہے اس کے طرح ان کے روکٹس کو فیل کر رہے ہیں اور اب حماس کے پاس وہ لاکھوں مزائلز اسلاح نہیں رہا ایک وقت تھا حماس اور جو حضب اللہ گروپ تھا یہ بڑا تگڑا گروپ تھا بہت تگڑا تھا پھر اس کے بعد ہوا ایسے کہ انہوں نے آپس میں لگنا شروع کر دیا شیعہ سنی فسادات اور اس طرح کے اختلافات کی بنیاد پر کچھ اختلافات اسرائیل کی جانب سے ان کے درمیان میں ڈالے گئے جب ان دونوں کے آپس میں اختلافات شروع ہو گئے تو فلسطین جناب سکڑتا گیا اور اگر آپ جا کے عبادی دیکھتے ہیں تو آپ کو سترہ پرسنٹ وہاں پر فلسطین ہی ملتے ایک غزہ کی جو پٹی ہے جہاں پر حماس اور حضب اللہ کا جو ہے وہاں پر راج کر رہے ہیں اور ایک جہاں پر محمود عباس ہے جو ویش بینک ہے وہاں پر وہاں پر تو آپ کو ٹکڑے ٹکڑے ملیں گے میپ کے اندر کے آپ کو شاید دس سو میٹر چلیں گے فلسطین تین سو میٹر بعد آپ کو وہاں پر اسرائیل نظر آئے گا تقسیم ہو گیا وجہ کیا تھی انہوں نے آپس میں لڑائی شروع کر دی پہلے ان کا خالص مقصد ہوتا تھا کہ جناب ہم نے اسرائیل کو گھسنے نہیں دینا قفضہ نہیں کرنے دینا بیت المقدس کو اور جگر جتنے مقدس مقامات ہیں ان کی حفاظت کرنی ہے لیکن جب آپس میں لڑنا شروع کر دیا تو اسرائیلیوں کو پتہ لگیا اور وہ اندر گوسے تو اب حماس اور حزباللہ کے پاس اتنی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اسرائیل سے پنگا لے سکے اور اسرائیل سے پنگا لینا اگر آسان کام ہوتا تو آس پاس جارڈن ہے ترکی بڑی بڑکے مار رہا ہے بہت اور ممالک بھی میں نام نہیں لینا چاہ رہا پھر توہین ہو جائے گی تو جائے نہ وہاں پر کیوں نہیں جاتے کیا وجہ ہے آپ صرف اسرائیل اتنا ٹکڑا ہے دنیا کے اندر ایک کروڑ یہودی ہے پوری دنیا کے اندر دو عرب کے قریب مسلمان ہیں آپ کے پاس وجہ کیا ہے کیونکہ اسرائیل کو اس وقت امریکہ جیسی سٹرانگ ترین سپر پاور کی سپورٹ ہے رشیہ جس کے بارے میں انہوں نے اتنی ویڈیوز منائی ان ساروں نے ابھی جو کچھ اور نام لوں گا رشیہ تو کھڑا ہے اس وقت اسرائیل کے ساتھ پھر اسرائیل کے وزیراعظم نے آج ہی ایک ٹویٹ کیا ہے جھنڈے لگا کا جناب بتایا کہ بہت شکریہ جس میں برطانیہ ہے آسٹیلیا ہے یورپ کے کئی ممالک ہے امریکہ ہے دنیا تو ساری ان کے ساتھ کھڑی ہوگی یہ ہم سے بہت مضبوط ہے حضب اللہ اور حماس کا کام نہیں ہے کہ یہ ان کے ساتھ لڑائی کرے نہیں کر سکتے وہ پندرہ بیس کا ٹولہ جائے گا شرف آپ تک آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاکستانی یوٹیوبرز وہ آوریا مقبول جان ہو عمران خان ہو مخدوم شہاب الدین ہو نجم الحسن باجوا ہو حقیقت ٹی وی ہو یہ روزانہ پندرہ بیس اسرائیلی مار رہے ایک بندہ کلہ ایک ویڈیو کے اندر تو ایک دو دو ویڈیوز بناتے ہیں غالباً دن میں تو پچاس ساٹھ لوگ تیس چالیس لوگ یہ لوگ مار دیتے ہیں تو اگر آپ حقیقت دیکھتے ہیں گراؤنڈ سیچویشن کیا ہے وہاں پر کہ اب تک تقریباً دو سو کے قریب فلسطینیوں کو شہید کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ اس میں ستر اسی بچے شامل ہیں اس کے اندر اور اسرائیلی کتنے مارے دو جو حقیقت ہے وہ یہ ہے یہ حقیقت نہیں ہے کہ جہاں سے ہم بیٹھ کے سٹوڈیو میں بیٹھ کے جہاں سے یوٹیوب کی ایک ویڈیو پر مزائل یہاں سے چھوڑ دے اگر میں یہاں پر بیٹھ کے اسرائیلیوں کو مارنا شروع کر دو تو آپ حیران رہ جائیں گے بلکہ میں سوچ رہوں کہ ایک ویڈیو بنا لوں کہ ہر ویڈیو میں آپ کو پچاس ساٹھ اسرائیلیوں کی لاشے آپ کو دکھانا شروع کر دو تو یہ نہیں ہے جھوٹ ہے سارا بے بنیاد باتیں صرف اور صرف آپ لوگوں کی سپورٹ حاصل کرنا چاہ رہے کیونکہ پوری اسلامی دنیا کے اندر جس بندے میں تھوڑا سا بھی ضمیر زندہ ہے تھوڑا سا بھی مسلمان ہے وہ ایمان کی طاقت اس کے اندر ہے تھوڑی سی بھی تو اس کو غصہ ہے اس وقت لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم صرف غصہ کر رہے ہیں مضمت کر رہے ہیں بھڑکیں مار رہے ہیں اور گرانڈ پر نتھنگ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں OIC کا اجلاس آج ہوگا پتہ نہیں اس میں کیا ہوتا جو بھی ہوگا دکھا دوں گا میں آپ کو پھر نجم الحسن باجوا یہ لڑکا تقریباً تین چار ماہ پہلے میں اس کو سننا شروع کیا اور اس کے دس پندرہ دن ہی میں نے سنا ہوں گا پرانی ویڈیوز دیکھی تھی لیکن اس کے بعد جب پتہ لگا کہ یہودی سادش دجال کی سادش انڈیا کی سادش مضائل واس ہے گیا یہ ہو گیا بلیک منی آگئی فلانہ ہو گیا مندروں کے اندر سونا نکل آیا لاکھوں ٹن سونا نکل آیا کیا دیکھ رہے ہیں آپ اور کیا دکھا رہے ہیں اور پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو دیکھیں منع نہیں کروں گا میں کسی سے بھی لیکن حقیقت نہیں ہے یہ صرف سٹوڈیوز میں بیٹھ کی مضائل چھوڑنے والی بات ہے گراؤنڈ پر ریالٹی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حماس اور حضب اللہ کی اس وقت کیا پوزیشن ہے اور امت مسلمہ کی کیا پوزیشن ہے پھر اس میں ایک اور بات بتا دوں سکسٹی سیون کی وار اس سے پہلے فورٹیز میں جو وار ہوئی سیونٹیز میں جو وار ہوئی آپ نے دیکھا کہ اسرائیل نے اکیلے جارڈن کو اور ادھر سے ایران کو ایجپٹ کو جتنے ممالک چار ممالک جیون پر حملہ آور ہوئے تو ان کا کیا حال کیا ستیہ ناس کر کے واس ان کو بھگا دیا تو وہ اس دور کی بات آج کتنا کوئی مضبوط ہوگا اسرائیل تو اس کا آپ کو بہت بہت بھی اندازہ ہو سکتا ہے نہیں اندازہ تو دنیا کی جتنے بڑے ٹیکنالوجی کے گروپس ہے وہ فیس بک ہو وہ ایپل ہو اس پہ جو ہائے تھوٹیز ہے سارے بڑے بڑے عہدے جو ہے وہ سارے اسرائیلیوں کے پاس ہے یہودیوں کے پاس ہے اب ہم بات کرتے ہیں مخدوم شہاب الدین صاحب کی ہم نیوز میں انکر تھے خبریں پڑتے تھے اس کے بعد یہ یوٹیوب پر آئے بڑا زبردست کام کیا سٹریٹیجک افیرز کے اوپر انٹرنیشنل لیشنز کے اوپر آرمی کے حوالے سے بڑی اچھی خبریں دے رہی تھی لیکن اس کے بعد جب یہ شروع ہو گئے یہودی کے سازش میں آگئے اور اب اس دور میں جب یہ فلسطین کے اندر ان کا بھی یہی کام ہے روزانہ تقریباً بیس سے پچیس بندے انہوں نے ذمہ داری اٹھائی یہ کہ بیس پچیس لاشیں اٹھاتے ہیں اسرائیلیوں کی حقیقت کیا ہے وہ نہیں دکھاتے حقیقت یہ ہے کہ فلسطینی مر چکے ہیں فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے بہت بہترین تشدد کیا جا رہا ہے ان کے اوپر اور بھی کچھ واقعات ہوئے ہیں بہت سارے جو میں یہاں پر بیان نہیں کر سکتا میں دکھا سکتا ہوں میں آپ کو یا اور تو اور انہوں نے جزیرہ کی بیلڈنگ اڑا دی جو مسلم امہ کا واحد چینل تھا جو ریپریزنٹ کر رہا تھا انٹرنیشنلی کس نے احتجاج کیا ہے کسی نے پوچھا ہے کسی کا در اتنی ہمت ہے نہیں ہے گراؤنڈ ریلیٹی دیکھیں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی آر بی وہاں پر جاری ہے حالانکہ انہوں نے ویڈیوز بنائی ہی ہے کہ ترکی نے مشن بنا لیا یہاں سے وہ چلے گئے پلین نکام ہو گیا پلین شروع ہو گیا کچھ بھی نہیں ہے یہاں ایسا ترکی کا صدر انتہائی میں کیا بتاؤں آپ کو کہ وہ ٹریڈ کر رہے ہیں ان کے ساتھ اربو ڈالر بلین ڈالر کی ٹریڈ کر رہے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے دیتا ہوں آپ جا کر ویڈیوز دیکھیں کتنے ارب ڈالر کی وہاں پر ٹریڈ کر رہے ہیں روز برو ٹریڈ بڑھتا جا رہا ہے صفاتی تعلقات ان کے بہترین ہیں اور یہاں پر ہمارے یوٹیوبرز ان کو ہیرو بنا کر پیش کر رہے ہیں حالانکہ ایٹمی واور تو ہم لوگ ہیں خود کو ہم اپنے آپ کو کیوں ہیرو نہیں بناتے اپنے ہیروز کے بارے میں کیوں بات نہیں کرتے خیر یہاں پر فلسطین کی بات ہو رہی ہے تو یہ جو فلسطین یہ ویڈیوز بنا رہے ہیں یہ والے یوٹیوبرز حضرات یہ صرف یوٹیوبر بیٹھ کر وہاں پر اسرائیلیوں کو مار رہے ہیں گراؤنڈ ریلیٹی کچھ اور ہے بہت خطرناک ہے پتہ لگ جائے گا آپ کو کیونکہ اسرائیل جو اس دفعہ آیا ہے اور جن ارادوں کے ساتھ آیا جس طرح سے میڈیا کا بلیک آؤٹ ہوا ہے کہ میڈیا کے بلڈنگز اڑھا دی ہے وہاں پر تو اس سے نہیں لگتا کہ یہ اب شاید پیچھے ہٹ جائے بار بار وہ اعلان کر رہا ہے ان کا وزیر آدھا ان کا ڈیفنس کہ جناب ہم تو صفائی کریں گے مکمل طور پر تو اس مرتبہ وہ شاید پیچھے نہ ہٹے کیسے روک سکتے ہیں ان کو ویڈیوز کے ذریعے نہیں روک سکتے ہیں ہم ان کو ایک ہی طریقہ ہے اور وہ طریقہ شاید اپلیکیبل نہ ہو سکے سب کو پتہ ہے اس طریقے کا کومنٹ سیکشن میں آپ خود لوگ بتا سکتے ہیں باقی آخر میں ایک مرتبہ پھر ان لوگوں کو ایکسپوز نہیں کرنا ان لوگوں کو ایکسپوز کرنے کی بات نہیں ہو رہی ان لوگوں کی میں بالکل بھی اس طرح نہیں کہ نیچہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن تھوڑی سی بس حقیقت آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ جو دکھا رہے ٹھیک نہیں ہے سچ نہیں ہے بلکہ غلط ہے جھوٹ ہے پروپیگنڈا ہے باقی آپ اپنی رائے کا حضار ضرور کر سکتے ہیں پاکستان ہمیشہ زندہ پات